نمسکر دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ سوست ہوں گے مست ہوں گے آپ کے پریوائے والے خوش ہوں گے اور سب لوگ خوش رہی ہیں جیون کے سبی سوستیاں کو دور کیجئے فکر کو دور کیجئے اور جیون کے اس پر آج کو جی لیجئے کیونکہ آج جو ہے کل جرور ہی نہیں ہوگی دوستو بہت دنوں کے بعد میں ایک قویتہ لے کر آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ قویتہ آپ کے دل کو جرور چھوئے گی کیونکہ یہ قویتہ ہمیں بہت کچھ یاد دلائے گی بہت چیزیں ہمیں یاد دلائے گی اور میں شروع کرتا ہوں یہ قویتہ جو کی اس پرکار سے ہے کہ وہ ہسی کہاں گائب ہو گئی وہ ہسی کہاں گائب ہو گئی آپ کی جو بچپنے میں تھی کہاں گائب ہو گئی وہ ہسی جو دوستو کے ساتھ مل کر آتی تھی اور کہاں کھو گئی وہ ہسی جب ماں میلے میں کھلونے دلاتی تھی ابھی کچھ بچی ہے یا اور ہاں کہاں گئی وہ ہسی جب پاپا نئے کپڑے دلاتے تھی کہاں گئی وہ ہسی جب دوستو کے ساتھ کھلنے جاتے تھی نہیں پتا کھو گئی ہوگی ڈھونڈوں ذرا وہیں پہ ہوگی کہیں ڈھونڈ لو ڈھونڈ لو ان سمجھداری کی گلیوں میں جب دستوی میں دوستو سے رشتہ توڑ لیا تھا اچھے نمبر لانے کی خردر جب باروی میں گھر چھوڑ دیا تھا اچھے سکول میں داخلے کی خردر پھر تو ہسی جاتی رہی اور سمجھداری آتی رہی اب دوستو سے ملنے کا ٹائم تو نہیں ہوگا ہاں بھائی نوکری چاہیے تھی نوکری مل گئی پیسہ آنے لگا پر ہسی کہاں گئی بوس تو دل گھبرانے لگا چلو جانے دو میں ہوں نا ایسے سوال پوچھ کر جگاتا رہوں گا آج جا کر کھیلو بچوں کے ساتھ وہ ہسی دور بیٹھی نسکرہ رہی ہوگی بلالو اسے تینکی دوستو کیسی لگی آپ کو کبیتہ کیا آپ کو اس میں کچھ چیزیں یاد آئیں اپنا پاسٹ کچھ ایسا جو لگا آپ کو کہاں یہ ست اچھ ہے دوستو سے ہم نے رشتے ایسے ہی توڑے ہیں دسوی میں کہا کہ مجھے پڑھنا ہے مجھے اچھے نمبر چاہیے اور ہم نے ان سے رشتہ توڑے گیا باروی میں ہمیں کہیں باہر جا کر پڑھنا تھا اس لئے پرانے دوست چوکنے تھے وہ چھوڑ گئے پھر اس کے بعد نوکری نوکری کے پیچھے بھاگنا شروع کیا مجھے پڑھنا ہے موسیقی